السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصل علی رسول کریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اگر آپ کو معلوم ہو کہ فیوچر میں آپ نے کسی ایسے کنٹری جانا ہے جہاں دنیا کی کوئی بھی کرنسی نہیں چلتی سوائے ایک کرنسی کے اور آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہاں منی ایکسچینجرز نہیں ہے آپ نے جو کرنسی وہاں لے جانی ہے تو یہاں سے ہی لے جائیں تو یقیناً اقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ یہاں سے کسی بھی قسم کے لگجز کو کیری کرنے کے بجائے آپ زیادہ سے زیادہ وہ کرنسی کیری کریں گے کیونکہ وہاں منی ایکسچینجرز بھی نہیں ہے وہاں کوئی اور کرنسی بھی نہیں چلتی تو ہم اپنی ضروریات کیسے پوری کریں گے یہی حال صدقات و زکاة کا ہے جب محشر کا دن ہوگا جہاں ہمیں پتہ ہے ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے ہماری پیشی ہونی ہے ہمیں پتہ ہے کہ سورج سوہ نیزے پر ہوگا حساب و کتاب کی ٹینشن ہوگی بڑا لمبا حساب و کتاب ہوگا جہنم بھڑک رہی ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر اناؤنس کیا جائے گا کہ صدقات اللہ کی راہ میں کرنے والے ان کے لیے ایک سپیشل کاؤنٹر ہے سپیشل کول ایریا ہے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے اور اللہ کے عرش کے نیچے جانا تو گویا ان کا آگے کا سارا حساب و کتاب کا پروسس آسان ہو گیا کیا وہاں کی کرنسی ہم کیری کرنا چاہیں گے جب اتنی شدت ہوگی نفسہ نفسی ہوگی اس صورت میں ہم جاہیں گے کہ ہم اپنا سب کچھ دے کر وی آئی پی کاؤنٹر میں جگہ لے لیں وہاں پہنچ جائیں جہاں پر سپیشل کولنگ ایریا ہے اللہ کے عرش کے نیچے جہاں ساری پرابلم سالو ہو جائیں گی تو اس کی تیاری کریں صدقات و زکاة دے کر کیونکہ اللہ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوم لا ظلوہ الا ظلوہ اللہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی شیڈ نہیں ہوگا شدت کی گرمی ہوگی سورج سروں کے اوپر ہوگا جہنم بھڑک رہی ہوگی ماں اولاد سے اولاد ماں باپ سے بہن بھائی سے سارے رشتے ایک دوسرے سے مو پھیر لیں گے بلکہ نیکیاں ایک دوسرے سے مانگ رہے ہوں گے اس صورت میں اگر وہاں کوئی کرنسی چل سکے گی تو وہ صدقے اور زکاة کی کرنسی ہوگی جو لوگ اللہ کی راہ میں چوری چھپ کے خرش کرنے والے ہوں گے ریاکاری کے طالب نہیں ہوں گے دنیاوی سٹیٹس بڑھانا نہیں چاہتے ہوں گے وہ خرش کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں صرف اپنے رب کی رضا کو سامنے رکھتے ہوں گے ان کے لئے اس وی آئی پی کاؤنٹر میں جگہ ہوگی تو کیوں نہیں ہم وہ کرنسی وہ صدقات و زکاة اتنے زیادہ جمع کر لیں کہ وہاں ہماری سیٹ ہمارے روم ہماری جگہ ریزرڈ ہو جائے اس سے پیشے نہیں ہٹنا چاہئے وہاں سے واپسی ممکن نہیں اور نہ ہی وہاں سے ہم اپنے اور مال و دولت کے بگلے نیکیاں ایکسچینج کروا سکیں گے یہاں سے ہی ہمیں کیری کر کے جانا ہے اور یہ تو اخراوی فائدے ہیں اگر دینی دنیاوی میں آپ کو فائدے بتانے لگوں تو صرف اور صرف سورہ بقرہ اتنی زیادہ صدقات کی ترغیب کے لئے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صدقہ کرنے والوں کے لئے خاص ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور پورا قرآن جگہ جگہ اس کی ترغیب دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی سلاس اقسم علیہ میں تین چیزوں کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں سے ایک کہ صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحم خرش کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال زیادہ ہوتا ہے حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق انفق علیق میری راہ میں خرش کر کے دیکھو مجھے اپنا بزنس پارٹنر بنا کے دیکھو میں تمہارے مال کو شرطیہ بڑھا دوں یہ خالق و مخلوق کا مقابلہ ہے یہاں کوئی فراد نہیں ہو سکتا اللہ ضرور آپ کے مال کو زیادہ کرے گا اپنے مال میں اللہ کی رہ کے لیے ایک کثیر حصہ وقف کیجئے صرف سورہ بقرہ میں اللہ نے صدقات کی اتنی درغیب دی فرمایا میری راہ میں خرش کرنے والے وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں غریب مسکین مسافر کہ کہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں خرش کرے تو ہم اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں منی سیف کروا سکیں اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب زبان سے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے تو عملا وہ ثابت کر کے دکھایا اللہ کی راہ میں خرش کر کے کہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہماری جان بھی ہمارا مال بھی دیا ہوا بھی اسی کا ہے اور وقف بھی اسی کا ہے اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں خرش کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گندم کا دانہ ہے جب زمین میں بویا جاتا ہے اس میں سے جو پودا نکلتا ہے اس میں سات ڈالیاں ہوتی ہیں اور ہر ڈالی میں سو سو دانہ ہوتا ہے یہ تو کنفرم ہے کہ وہ اللہ کرام میں ایک دانہ دے رہا ہے اللہ اس کو ساتھ سو کر دیتا ہے لیکن اگر آپ میں خلوص اس سے بھی زیادہ ہے تو آپ کا پروفٹ بھی اس سے زیادہ ہے اللہ اس سے بھی دبنا چبنا کر سکتا ہے جس کے لئے چاہے شیطان تو وعدہ دے کرتا ہے تمہیں امید دلاتا ہے خوف دلاتا ہے کہ اتنا مال خرچ نہ کرو خود بوکے ننگے ہو جاؤ گے سورہ بقرہ میں الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تمہیں اپنی غربت کا رونا روتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا تمہارا بچوں کا کیا بنے گا جبکہ واللہ یعیدکم مغفراتا منہ وفضلہ اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا تمہاری جان میں بھی برکت دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں سپیشل ٹریٹ کیا جائے گا تو بتائیے کس کا وعدہ پورا کریں گے کس کا ہاتھ تھامیں گے اللہ اور اسی سورہ بقرہ میں پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ ینفقون اموال باللیل والنہار سر وعلانیہ فلا ہم اجر ہم عند رب ہم ولا خوف علی ہم ولا ہم یحزن جو میری راہ میں خرش کرتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات نہ یہ دیکھتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں چوری چھپ کے اعلانیہ سر وعلانیہ خفیہ بھی اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتا ہے فلا ہم اجر ہم عند رب ہم انہوں نے اپنا اجر اپنے رب کے ہاں لکھوا لیا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ یہی اصل کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے ہولناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیا اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری راہ میں تیرا دیا ہوا مال خرش کر سکیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين السلام عليكم ورحمت اللہ